ہیلو اینڈ ویلکم ٹو سی پلس پلس کورس اسلام علیکم مائی سیلف محمد تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا سی پلس پلس کورس سیریز کا سیونٹی تھرڈ لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم اس قویسچن کو سالو کریں گے جو کہ آپ کے سامنے رائٹ کیا ہوئے بیسیکلی قویسچن کو لکھنے کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آجا ہے کہ اگزام میں قویسچن ہمارا کس طرح آ سکتا ہے چلیں دیکھتے ہیں جی اس پروگرام میں کیا کہا گیا ہے write a program that inputs 5 integer from user and store them into array it then display all value using loop means that اس میں ہم نے کیا کرنا ہے user سے 5 value get کرنی ہے اور ان کو display کروانا ہے لیکن اس میں ایک condition بتائی گئی ہے کہ ہم نے loop کو use کرنا ہے کیونکہ ہم نے simple تو دیکھ لیا ہے کہ کس طرح ہم array کے اندر value کو in کرتے ہیں index number array کا پہلے name دیتے ہیں پھر index number دیتے ہیں اور اس index number پہ ہم scene کو use کرتے ہوئے value کو get کر لیتے ہیں اس میں ہم for loop کو use کریں گے instead of one by one ہم ایک condition کو لگائیں وہ نہیں ہم کر رہے اس میں ہم simple ایک loop کے ذریعے value کو in کروائیں گے اور out کروائیں گے اور دیکھتے ہیں کس طرح یہ simple ہم کر سکتے ہیں by using loop اس کے بعد ہمارا main function start ہوتا ہے int main اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ brackets لگاتے ہیں main function کی یہاں پہ basically ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک array declare کرنا ہے جس کا size کیا ہوگا 5 کیونکہ ہم نے 5 integer values کو کیا کرنا ہے get کرنا ہے میں integer type کا ایک awr کے name سے array کا name لیتا ہوں یہ array کا name ہے آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ array کا name اور یہاں پہ size دیتا ہوں جتنے size کا ہم نے array declare کروانا ہے اس کا مطلب ہے جو statement ہم نے لکھی ہے اس طرح ہم array کو declare کرتے ہیں اس کا مطلب 5 cell ہمارے memory کے اندر بن چکے ہیں جو کہ ابھی تک خالی ہیں اس میں garbage value ہو سکتی ہے basically ہم نے simple دیکھا تھا کہ ہم value assign کس طرح کرتے ہیں awr یعنی کہ array کا name اور اس کے بعد index number اور equal کی sign لگا کے ہم value دے سکتے ہیں اور یا اگر ہم run time پہ لینا چاہ رہے ہیں تو ہم see in لکھتے تھے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے تھے simple array کا name دیتے تھے اور یہاں پہ index number دیتے تھے ہم run time پہ بھی one by one لے سکتے ہیں یہ تو ایک process تھا کہ ہمارے پاس اگر limited array تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک best approach نہیں ہے ہمارے پاس جب loop ہے ایک اچھا loop ہے تو ہم اس کے ذریعے اس کو کیا کریں گے use کریں گے میں یہاں پہ use کر رہا ہوں for loop کو تو for loop کے ذریعے کس طرح ہم values کو get کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں میں یہاں پہ use کرتا ہوں for اور اس کے اندر میں ایک variable لیتا ہوں int i is equal to zero کیونکہ ہمارا loop کہاں سے start ہوتا ہے zero سے start ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ zero کو use کرنا ہے ٹھیک ہے اس لیے میں یہاں پہ کیا لکھنے جا رہا ہوں zero لکھنے جا رہا ہوں آپ نے بھی array کی case میں آپ نے zero سے start کرنا ہے اس کے بعد جب تک ہمارا i less than اور equal رہے گا ہمارا size کتنا ہے five ہے تو zero سے لے کے ہم کہاں تک جائیں گے four تک جائیں گے اگر آپ equal نہیں لکھتے تو اس جگہ پہ آپ five لکھ دیں جب تک ہمارا i less than رہے گا five سے means that four تک جب ہماری condition جائے گی تو true رہے گی جیسے ہم i کے اندر five آئے گا ہماری condition false ہو جائے گی means that اس loop کو ہم نے five time چلانا ہے ٹھیک ہے تو ایسی condition ہم نے set کے کہ five time یہ ہماری condition true ہو پائے تو i کے اندر ہم کیا کریں گے اس جگہ پہ plus plus کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد simple ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ c in لکھنا یہاں پہ ایک message بھی آپ ساتھ میں دے سکتے ہیں enter value یہاں پہ ایک message بھی ہم ساتھ میں دے دیتے ہیں enter value اور simple یہاں پہ ہم c in کرتے ہیں c in ہم کس طرح کریں گے سب سے پہلے تو ہم نے array کا name لے جائے ہیں اور اس کے اندر جو parameter pass کرنا ہے وہ کیا pass کرنا ہے means that ہم اس جگہ پہ one by one zero سے لے کے ہم نے four تک جانا ہے تو ہم کس base پہ چلیں کہ zero سے لے کے ہم four تک جا سکے ہیں ہم manually تو نہیں دیں گے ہم یہاں پہ i کو use کریں گے کیونکہ پہلی دفعہ i کے اندر کیا پڑا ہوگا zero پڑا ہوگا i کے اندر increment ہوگا دوسری دفعہ تو one ہو جائے گا یہاں پہ value one by one update ہوتی رہے گی اس لیے ہم i کو use کرتے ہیں کیونکہ i کے اندر پہلے zero ہے اور ہمارا good luck ہے کہ ہمارا array بھی zero سے start ہوتا ہے اس لیے ہم پہلی دفعہ یہاں پہ i رکھ رہے ہیں i کے اندر zero ہے تو array of zero پہ value چلی جائے گی آپ کو پتہ loop کے اندر increment ہوگا تو i کے اندر one آ جائے گا تو one less than five کے condition true ہے پھر enter ہوں گے پھر یہاں پہ array of i کا مطلب ہے پھر one یعنی کہ one index پہ value جائے گی پھر ہم چیک کریں گے آئی کے اندر increment ہوگا two آئے گا two less than five کے yes condition true ہے تو ہمارے پاس array of two پہ کوئی بھی value ہم in کروائیں گے اسی طرح increment ہوگا یہاں پہ three آ جائے گا کیونکہ increment ہونے سے آئی کے اندر three آئے گا three less than five کے condition true ہے تو اس کا مطلب ہے array of three کے اندر value ہم insert کریں گے similarly i کے اندر increment ہوگا four less than five کیونکہ increment ہونے سے آئی کے اندر four آ جائے گا four less than five کے condition true ہے اس کا مطلب array of four پہ value آئے گی اور last time جب increment ہوگا آئی پلس پلس ہوگا آئی کے اندر five آ جائے گا five less than نہیں ہوتا five کی تو ہم loop سے کہاں چلے جائیں گے باہر چلے جائیں گے means that یہ loop ہمارا کام کر رہے ہیں ہمارے array کے اندر five value کو get کرنے کے لیے یہ یوزر سے انٹر کروانے کے لیے جو کہ یہاں five integer from the user یہاں تک and store them into array اب تک یہاں تک ہماری پانچ value ہم نے یوزر سے get کر دی اور store ہو چکی ہیں array کے اندر اب ہمیں simple کیا کروانا ہے display کروانا ہے display کروانے کا simple طریقہ آپ ایک اور four loop use کریں int i is equal to zero جب تک آئے ہمارا کیا نہیں رہتا less than جب تک آئے ہمارا less than رہے گا five سے تب تک ہم اس loop کو true رکھیں گے اور آئی پلس پلس کیونکہ ہمیں five time چلانا ہے کیونکہ array کے اندر five value پڑی ہوئی ہیں ہم simple یہاں پہ ایک message دیں گے see out values into array r کہ جو value ہیں اس کے اندر ہمارے array کے اندر وہ r following آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی message دے سکتے ہیں اور simple یہاں پہ see out ہم کیا کروائیں گے یہ آپ باہر message دے سکتے ہیں اس کو اندر اگر نہ دیں تو بہتر ہے کیونکہ ہر دفعہ یہ value پھر آپ کو یہاں پہ show ہوگی تو یہ مسئلہ create کرے گی اس کو چلیں ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی بہتر ہے نہیں تو اس کو ختم کر دیتے ہیں آپ اس کو باہر اس جگہ پہ لکھیں تو بہتر ہے اس جگہ پہ ہم message دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ ہی وہ لکھا ہماری output آئے کیونکہ loop کے اندر لگاتے اس message کو تو بار بار message ہمارے پاس out ہونا تھا values are values are following into array یہ جو بھی آپ message دینا چاہتے ہیں یہاں پہ دے سکتے ہیں اندر اور اس جگہ پہ ہم نے اب کیا کرنا ہے array کے اندر ہم کیا کریں گے اس کے اندر see out ہم نے کس چیز کو کروانا ہے ہم جو array ہے ہم for loop کے اندر کیا کروانے جائے ہیں جو array ہے اس کے اندر کیا پاس کریں گے simple similarly ہم i pass کریں گے کیونکہ i کے اندر پہلی دفعہ zero ہے پھر one آئے گا پھر two آئے گا پھر three پھر four جو بھی value ہوں گی وہ out ہو جائیں گے اور یہاں پہ میں get ch use کرتا ہوں ہمارا پروگرام complete ہو چکا ہے successfully according to ہمارے question کے ہم نے five value users سے get کی ہیں اور ان کو کیا کروائے display کروائے تو دیکھتے ہیں ہماری output کیا آتی ہے میں اس کو question جو ہے ہمارا comment کر لوں تاکہ ہمارے پاس کوئی error نہ آئے اب میں اس کو compile and run کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں میرے پاس کیا output آتی ہے اس کے بعد پہلے ہی وہ ہم سے مانگ رہا ہے inter values میں یہاں پہ ten twenty thirty forty and fifty یہ پانچ value میں نے انٹر کی اب جیسے ہی انٹر کروں گا انٹر پہ میں press کروں گا تو میرے پاس ایک message آئے گا جو کہ ہم نے اس جگہ پہ دیا ہوا یہ والا message values are following into array جو بھی یہاں پہ message ہوگا وہ آئے گا اور اس کے بعد جو value ہیں اس for کے ذریعے ہمیں ساری out ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ for کے ذریعے ten twenty thirty forty and fifty out ہو رہی ہیں ایک چھوٹی سی mistake ہے mistake نہیں ہے وہ ہم یہاں پہ handle use کریں تو بہتر ہوگا تاکہ وہ next line پہ ہر چیز چلی جائے اور ہمیں simple ایک easy way میں ہمیں جو message ہے وہ convey ہو ہمیں پتا چلے کہ وہی value آ رہی ہیں تو میں یہاں پہ forty and fifty یہ in کر رہا ہوں اب انٹر کر رہا ہوں تو دیکھیں میرے پاس وہ next line میں نے use handle میں نے use نہیں کیا تھا ہم next line پہ نہیں move کر رہے تھے اس لئے ایک line میں ہمارے پاس اور آ رہا تھا simply یہ دیکھیں میرے پاس بالکل ہماری ڈیزائر output آ رہی ہے hopes ہو کہ guys آپ کو اس lecture کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح اس lecture کے اندر ہم user سے value کو get کر رہے ہیں sorry ہم user سے value کو get کر رہے ہیں اور انہیں display کروا رہے ہیں آپ اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ